اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل کیٹس ان برز کلب میں ہوں فروش شہزاد اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ را میٹ کے بارے میں ہے کہ کیا آپ کچھا گوشت یا کچھا چکن اپنی کیٹس کو دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو اس کا انصر ہے کہ جی آپ اپنی کیٹس کو کچھا چکن یا را میٹ وغیرہ دے سکتے ہیں کیوں دے سکتے ہیں اور اس کے کیا کیا بینیفٹس ہو سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اور جس میں میں آپ کو بہت سے یوسفل انفرمیشن دوں گا کہ آپ کو کیوں اپنی کیٹس کو کچھا چکن بھی دینا چاہیے تو میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اس کے علاوہ بھی آپ مجھ سے کنسلٹ کر سکتے ہیں میں اپنا نمبر ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی کوئی رس ہو یا کوئی بھی قویسچن آنسر آپ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ مجھ سے ویڈیو پر پوچھ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ جو بائل چکن ہے وہ تو آپ دیتے ہی ہونگے میں اپنی کیٹس کا بائل چکن بھی دیتا ہوں اس کے بعد وہ جو کیٹند ہوتی ہے ولاد سے ملتی ہے وہ بھی تھوڑی بہت دیتا اس پر بنای تھی کہکیوں نہیں مجھے کلوں کو ڈرائے کیٹد دے رہا اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اس کو بائل بھی دے سکتے ہیں اسکو را بھی دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کیٹ بھی دے سکتے ہیں اور ڈیفرینٹ میں نے کچھ ریسیپیز بتائی ہوئی ہیں اپنے چینل پہ تاکہ آپ وہ بھی اپنی کیٹس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو جو سبزیاں آپ دے سکتے ہیں کیٹس کو جو جو فروٹس دے سکتے ہیں ہر ایک پہ میری ویڈیو مجود ہے آپ اس سے ساری انفرمیشن اور گائیڈ لائن لے سکتے ہیں اور یہ ہے کہ جہاں تک آپ کچھے گوشت کی بات ہے تو جی آپ ضرور دے سکتے ہیں کیوں دے سکتے ہیں کیونکہ قدرت نے ان کو ایسا ہی بنایا ہے اگر آپ دیکھیں کہ جنگل میں اگر کوئی جنگلی بلی ہے تو اس کا سٹامیک جونسہ ہوگا وہ سیم ہوگا جو آپ کی پرشن کیٹ ہے ویسا ٹھیک ہے اور اس کے اندر بھی وہ پاور ہے جو کہ جنگلی بلی جونسی ہے وہ ڈائجیسٹ کرتی ہے اسی طرح آپ کی پرشن کیٹ جو آپ نے اپنے گھر پر رکھی ہے وہ بھی ڈائجیسٹ کر سکتی ہے تو وہ وہاں پہ جنگل پہ شکار کرتی ہے چھوٹے چیزوں کا چوہوں کا اس کے بعد چھپلی لیزرڈ وغیرہ کا اور زیادہ تر برز وغیرہ کا شکار کرتے ہیں چھوٹے پرندے جو ان سے ہوتے ہیں ان کا شکار کرتے ہیں تو وہ رام میٹی کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ قدرت نہیں ان کا سٹامیک ایسا ابنایا ہے کہ یہ کچھا گوشت کو حضم کر سکتے ہیں تو جبکہ جو چھوٹے کیٹنز ہوتے ہیں وہ زیادہ حضم کر سکتے ہیں یہ سن کے آپ کو تھوڑی حیرانگی ہوگی کہ بڑی کیٹ کو اگر آپ کچھا گوشت دالتے ہیں تو میں بھی وہ بیمار ہو جائے لیکن چھوٹے کیٹنز جو ان سے ہیں وہ کچھے گوشتے بیمار نہیں ہوتے کیونکہ ان کے سٹامیک کے اندر آلریڈی ایسیڈک سٹامیک ہوتا ہے بڑی کیٹ کی نسبت اس میں ایسیڈ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کے اندر کچھ ایسے بیکٹیریا آلموسٹ پہلے ہی ان کے سٹامیک میں ہوتے ہیں جو کہ اس گوشت کو حضم کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو گروہ کرنے میں مدد دیتے ہیں تو یہ ہے کہ آپ اپنے کیٹنز کو کچھا گوشت دے سکتے ہیں اب بات یہ ہے کہ کیا آپ ڈیلی بیسز پہ آپ کو یہ گوشت دینا چاہیے کچھا یا نہیں دینا چاہیے تو یہ ہے کہ آپ کو ڈیلی بیسز پہ تو میں ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ آپ کچھا گوشت دیں لیکن آپ ہفتے میں دو سے تین دفعہ آپ نے کچھا گوشت اپنی کیٹنز کو دینا ہے اور کیٹس کو بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب کوئسٹن یہ ہے کہ گوشت کون کون سے گوشت آپ دے سکتے ہیں کس کس طرح کے جو میٹ ہیں را میٹ جو آپ اپنے کیٹس کو یا کیٹنز کو دے سکتے ہیں تو چکن جو ان سے وہ آپ دے سکتے ہیں چکن کا جو بریش پیس ہوتا ہے وہ اس میں ہر چیز لیول ہوتی ہے یا پروٹین کا بھی اور دوسری چیزوں کا بھی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ ان کو دے سکتے ہیں اور چکن بریشت کے علاوہ آپ چکن کا جو میں ریکمنٹ کروں گا آپ کو کہ چکن آپ بون لیس ہی دیں بون لیس ہی چکن ہی آپ نے دینا ہے جس میں ہر چیز پوری ہو اور ساف سوسرا ہو گوشت گندہ نہ ہو یعنی کہ بلکل کھانے کی قابل ہو پرانہ نہ ہو فریش میٹ ہو وہ آپ اس کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ چکن کے علاوہ آپ مٹن دے سکتے ہیں بکرے کا گوشت وغیرہ وہ آپ دے سکتے ہیں اس کو اور وہ بھی فیٹس فری ہو چربی والا چربی والا نہ ہو جس میں فیٹس نہ ہو پیور مسلز ہوں تو وہ آپ دے سکتے ہیں وہ بھی اس کے لیے کیٹس کے لیے اچھا ہے اس کو کچھا کھا سکتے ہیں اگر چھوٹے ہوتے پیس بنا دیں یا کیمہ کر لیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے اور اس کے علاوہ آپ بیف بھی دے سکتے ہیں اور فیش بھی دے سکتے ہیں فیش کے لیے میں آپ کو یہ رکمنٹ کروں گا کہ فیش ہے جو سپیشل کین میں آتی ہیں نا ٹیونا فیش آتی ہے تو جس میں کوئی کانٹا وغیرہ نہ ہو وہ آپ دے سکتے ہیں جو کہ کٹنز کو بہت ہی اچھا ان کا ٹیسٹ لگتا ہے سپیشلی ٹیونا کا جنس ہے وہ بہت اچھا ٹیسٹ لگتا ہے اور کین میں اور اگر آپ نے فیش یوز کرنی ہی ہے تو پھر یہ چیز دھیان میں رکھے گا کہ اس میں کوئی کانٹا رہا نہ جائے ٹھیک ہے لیکن میں فیش پھر بھی ریکمنٹ نہیں کروں گا آپ کو اس میں کچھ پریکٹیریا بغیرہ ہوتے ہیں جو کہ کٹنز کو نقصان پچھا سکتے ہیں باقی یہ ہے کہ میٹ میں جو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا وہ برڈ میٹ ہی ہے یعنی کہ آپ چکن دے سکتے ہیں اس کو چکن کیوں دے سکتے ہیں کیونکہ جو اب چھوٹی کیٹس ہیں فرض کریں اگر کیٹ جنگل جنگل میں جنگل کیٹ ہے تو وہ وہاں پہ زیادہ طرف برڈ شکار کر سکتی ہے نا اور چھوٹے امفیبیان کا کر سکتی ہے ریپٹائلز کا چپکلیا وغیرہ چوہ وغیرہ وہ تو اس لیے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ چکن ہی دیں کیونکہ چکن جو پرندہ ہے اور کیٹس کے بلکل جو ریکوائرمنٹ ہے نا اس کو پوری کر دے گا تو آپ نے چکن دینا ہے اور اب بات یہ ہے کہ بلکل اس کے بینیفٹ ہوں گے کہ اگر آپ اس کو بوائل چکن کے علاوہ آپ را میٹ دیں گے تو جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ڈیلی بیسیز پہ میں آپ ریکمنٹ نہیں کرتا کہ آپ گوشت دیں ڈیلی بیسیز پہ آپ نہ دیں آپ ہفتے میں دو یا تین دفعہ آپ گوشت دے سکتے ہیں اور کیسے دینا ہے بلکول واش کر کے اچھے طریقے سے گرم پنی سے واش کر کے فریش میٹ ہونا چاہیے اگر آپ دو تین دن پرانا میٹ دے دیں گے تو اس سے بیمار ہو سکتی ہے کیٹ اور جو کٹنز سپیشلی وہ تو بہت ہی شوک سے کھائیں گے اس کو ان کے لیے چھوٹے چھوٹے کیوب بنا دیں گے تو وہ زیرا بیٹر ہے جسے یہ ہوگا کہ جو بون سٹرانگ ہوں گی آہ ڈرائی فیڈ کی نسبت جو آہ را چکن ہوتا ہے وہ گیلا گیلا ہوتا ہے وہ ہائیڈریٹیڈ اس میں رہیں گے کٹن آپ کے پانی کی کمی نہیں ہوگی اس کو سارے ملیں گے یعنی کہ جو فائدہ ہے نا گوشت کا وہ اس کو ملے گا آپ کے کٹن کا ویٹ بھی گین ہوگا وہ فلفی بھی ہوگا اس کے اندر منرلز ویٹیمین وہ بھی پورے ہوں گے اور اس کو پروٹین بھی ملے گی یہ سارے بینیفیٹس ہیں جو اس کو راب میٹ جو دے سکتا ہے جب کہ اس کو جو بدار سے ملتی ہے وہ نہیں دے سکتا تو اس لئے توٹل جو ان کا قدرتی طور پر جو چیز بنی ہے نا وہ آپ ان کو دیں ان کو آپ اپنی جو سپیشلی چھوٹے کٹن ہیں ان کو ضرور دیں جو کیونکہ کٹن ہیں وہ اڈکٹ ان چیزوں کے وہ سے کیا ہوتا کہ پھر وہ وامیٹنگ ہو سکتی ہے ان کو ڈائریا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس سے بچنے کے لئے چاہیے آپ نے بلکل تھوڑا سا دینا ہے اگر جو چھوٹا کٹن ہے جیسے آپ کھانے 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 جو آپ کھانے کھانے کے لئے یوز کرتے ہیں تو اتنا چمچ چمچ جو فل کر جو چکن کھانے چھوٹے چھوٹے کیوبز دون لیکن ایک چمچ سے زیادہ نہیں ڈال تو یہ اگر آپ ایک ویک میں تین سے چار دفعہ اپنے کٹن کو کھلا دیں گے تو وہ ہیلدھی رہیں گے اور اسی طرح اپنی فری ہونا چاہیے ساف ستھرا ہونا چاہیے وہ بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں ان کچھ بندے کہتے ہیں کہ جی ہم گوشت اس لیے نہیں دیتے کہ وہ کٹنا سٹارٹ ہو جی اگریسیو ہو جی گی تو ایسا کچھ بھی نہیں کرے گی بہت بہت کٹی ہوتی خیل خیل میں وہ آپ کو سیریس لی بات نہیں کرتی ان کے عادت ہوتی ہے کٹس کی کھیل نا وہ چاہے آپ پکٹس والا فیڈ دیں یا پھر آپ را میٹ دیں اس سے اس کا کوئی لنک نہیں اس کو فرق نہیں پڑھنے والا تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو میں آپ کو ہوں وہ بائل ہونے سے کافی اس کے اندر منرل ویٹمین جو کے ضائع ہو جاتے ہیں اور کیٹ کو پوری کی پوری ہنڈر پرسن جو چکن کے فائدے ہیں نا یا گوشت کے فائدے ہیں وہ نہیں مل پاتے تو اس لیے آپ نے جو گوشت ہے دینا اپنے کٹنز کے لیے ضرور دینا ہے اکثر بندے کٹنز کو نہیں دیتے بڑی کیٹ کو دیتے ہیں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ کٹنز کا جو سٹامک ہے وہ بنے اس لیے اس کے اندر رکھے ہیں تا کہ وہ کوئی بھی را میٹ ہے اس کو بیمار نہ ہو اس کا میدہ جو ہوتا ہے بڑی کی کی نسبت اس لیے وہ جلدی ہتم کرتے ہیں لیکن آج کل جتنے بھی مسئلے آ رہے ہیں وہ چھوٹی کیوں کیونکہ ان کو را میٹ سے دور رکھا گیا ہے ان کے اندر امیونٹی پیدا ہی نہیں ہوتی وہ چیز کی اور اس کے بعد پھر کبھی جب وہ لائف میں 3-4 منس بعد کبھی پیٹر ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو آپ کچھ بھی کھلا لو تو یہ اس چیز کا تیسٹ کر لیں پھر وہ ہی کھائیں گے اگر آپ نے گوشت کا تیسٹ کیا ہو ہے تو پھر وہ گوشت بھی کھائیں گے اگر آپ نے فیڈ کھائی ہو ہے وہ پھر فیڈ بھی کھائیں گے اگر آپ نے بوائل کا جو فوڈ ہوتا ہے وہ کیا ہو ہے تو وہ بھکھائیں گے اگر آپ تینوں میں سے کسی ایک کھائیں گے تو اس کے بعد آپ کو مشکل ہوگی کہ کٹن جو دوسری چیزیں کھائیں وہ پھر زید کرے گا کہ مجھے چیز چاہیے اور ملک جونس سا ہے وہ کچھ جو کٹن ہوتے ہیں ہوتی ہیں لیکٹوز انٹالرنٹ ہوتی ملتے اگر وہ دے دیں تو وہ تو کسی کھائٹ کو بھی دیا جائے تو کوئی اس کے ایشو وغیرہ نہیں ہوتا اور ایک میں بات بتا دوں چکن لیور کی چکن لیور آپ کچھا بھی دے سکتے ہیں لیکن اس کا بھی رکمین کروں گا چکن کی کچھی ہوتی ہے وہ چاہے بوائل ہو چاہے کچھی ہو وہ بھی آپ ڈیلی بیسیز پہ نہیں دے سکتے آپ کو نہیں دینا چاہیے اب چاہے وہ را میٹ اور چکن وہ بھی آپ نے دیلی بیسیز پہ نہیں دینا آپ نے ہفتے میں دو سے تین دن دے سکتے ہیں باقی کچھا جو گوشت میں بول رہا ہوں کٹن کو چار دن آپ ایک ویک میں کھلا سکتے ہیں تو یہ ریشو ہو رہنے چاہیے اور باقی جو آپ بی چکن بھی دیتے ہیں وہ بھی ایک چیز کھا 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 چاہیے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا میں اپنی کیٹس کو بول چکن بھی دیتا ہوں را چکن بھی دیتا ہوں مختلف چیزیں بنا کے کھلاتا رہتا رہتا تا کہ وہ کھاتے رہے سارے ملٹی ویٹامین بھی آئیڈ کرتا رہتا ہوں تا کہ ان کے اندر کسی چیز کی کمی نہ ہو تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں نے آپ بتایا کہ آپ اپنی کیٹس کو گھوشت کچھا کھلا سکتے ہیں یا نہیں کھلا سکتے اس کے نقصانات بتائے گا اگر زیادہ آپ دے دیں گے تو اس کا وارمٹنگ ہو سکتی ہے اور دائریا ہو سکتا ہے اور اس کا علاج بھی جن سے میں نے ویڈیو بنائی ہے کہ ہر طرح کے بیماریاں ہیں ان کا علاج میں نے ایک ہی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ کیا آپ نے کرنا ہوگا تو ویڈیو میری ایسی دیکھتے رہی گا میرے چینل کو سبسکرائب کی دیے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کی دیے گا اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ